اسلام علیکم ناظرین دعا کرتے ہیں آپ خیریت و آفیت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈیلی نیوز آج کیا ہماری خبر انتونیو گوتریس کے دورے کرتار پور کے بارے میں ہے یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گوتریس پاکستان کے دورے پر ہیں انہوں نے پاکستان میں پانچ روزہ پولیو مہم کا آغاز بھی کیا آج پاکستان کی وضاعت خارجہ کی جانب سے انہیں کرتار پور کا دورہ کرائے گیا اس دورے میں انتونیو گوتریس کے ساتھ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری بھی تھے اس دورے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ عالمی رہنماؤں کو یہ باور کرائے جا سکے کہ پاکستان تمام مذہبوں کے لئے پور امن ملک ہے پاکستان مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے لئے بھی پور امن ملک ہے پاکستانی ہرگز نفرت پر یقین نہیں رکھتے جس چیز کا سب سے بڑا ثبوت کرتار پور رہداری ہے اس منصوبے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ سکھ اپنے بانی بابا گرونانے کے گھر آ کر اپنی مسئلی رسمات ادا کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کو بھی عالمی منظر لامے پر لائے جا سکے کیونکہ بھارت کے تقریباً دو سو دن کے لاکڈاؤن کے باوجود بھی کشمیری پاکستان کی حق میں نعرے بلند کر رہی ہیں اور اقوام متحدہ کی کرا دادو کی روشنی میں مسئلے کا حل چاہتے دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جنہوں نے اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کہا ہے یہ دورہ ان کی مرضی سے کرائے گیا تاکہ انتونیو گوتریس کو یہ باور کرائے جا سکے کہ پاکستان میں اقلیوتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو کہ مسلمانوں کے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی مزید ویڈیو سے اگاہ رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ سے آپ اگاہ رہ سکیں ہماری قال ہے ہماری был چینل کو سبسکرائی رہا سبسکرائی رہا لichen موسیقی